ہر جنرل الیکشن سے پانچ چھ مہینے پہلے بھارتے جنتہ پارٹی اس ایشو کو اٹھاتی ہے یو سی سی کو اور مقصد یہ کی ہے کہ ایٹموسفیر کو وشیٹ کرنا پولرائز کرنا الیکٹریٹ کو تاکہ آنے والے جو دوہزار چوبیس کے چناؤں ہیں اس میں ان کو کوئی سیاسی فائدہ مل سکے اب آپ یہ سمجھئے کہ جون چودہ دوہزار تی بیس کو جو انہوں نے پوچھا یونیفارم سیو کورٹ کے بارے میں مگر وہی کنسلٹیشن پیپر کے بعد جسٹس چوہان صاحب کیا بولے that a یونیفارم سیو کورٹ is neither necessary nor desire یونیفارم سیو کورٹ کو لے کر پورے دیش میں چرچہ ہو رہی ہے تو کیا یونیفارم سیو کورٹ اگر لاغو ہو جاتا ہے تو کیا مسلمان خطرے میں ہیں اور دوہزار چوبیس کے لوگ صبح چناف سے پہلے اگر مانسون سطر میں یونیفارم سیو کورٹ اگر میزوٹی کے ساتھ پاس ہو گیا تو کیا تمام نیم قائدے قانون بدل جائیں گے یو سی سی ہے کیا یونیفارم سیو کورٹ پر لوگوں کی الگ الگ رائے کیوں اور کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یونیفارم سیو کورٹ لانا کےول سرکار کا ادیش یہ ہے کہ بھارت کو ہندو راشت بنا دیا جائے تو کیا ہندو راشت بنانے کی تیاری چل رہی ہے نمشکار میں ہوں راول شرما اور آپ دیکھنا ہے ایس پہ نائے نیوز بڑھتے ہیں خبروں کی طرف اور بات یونیفارم سیو کورٹ کی یونیفارم سیو کورٹ یعنی کی سمانتا کا ادھیکار اس یونیفارم سیو کورٹ کے اندر ایسے بہت سارے ادھیکار آ رہے ہیں جو ادھیکار جنتا کو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے یونیفارم سیو کورٹ کا اگر ذکر کر لیں تو اس میں سیدھے طور پر میرے جیکٹ آتا ہے یعنی کہ شادی آ رہا ہے ویوہ نکاح اس کے علاوہ پروپٹی آتا ہے بچہ گود لینا آتا ہے تمام نیم قائدے قانون یونیفارم سیو کورٹ کے اندر آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یونیفارم سیو کورٹ اگر پورے دیش میں لاغو ہو گیا تو جو مسلم پرسنل لو بارڈ ہے اور تمام جو لو بارڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ شادی ویوہ جیسی چیزیں بھی بہت بڑے حد تک بدل جائے گی اور یہی تو کہا جا رہا ہے آسد الدین آویسی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے دھرم گروہوں کی طرف سے کہ آخرکار کیوں ایک ہی سمودائے کو ٹارگٹ کر رہی ہے موڈی سرکار حالانکہ یونیفارم سیو کورٹ کو لے کر آسد الدین آویسی کا یہ کہنا ہے کہ سنسکرتی اور سبیتہ کے ساتھ سرکار کھلوار کر رہی ہے اور یہ سیدھے طور پر مسلمانوں کو پسند نہیں ہے تو کیا یونیفارم سیو کورٹ کا مدہ کورٹ میں بھی اٹھنے والا ہے حالانکہ وپکشی پارٹی کے نیتاؤں کا ذکر کر لیں تو وہ سیدھے سیدھے طور پر یونیفارم سیو کورٹ پر لگاتار اپنی بات رکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے جانے مانے وکیل کا پل سببل جن کا بیان ہم نے اپنے درشکوں کو سنوایا تھا اور انہوں نے سیدھے طور پر سنسد میں بھی یہ بات رکھی کہ یونیفارم سیو کورٹ سرکار کا لانے کا مقلب کیا ہے مقصد کیا ہے اور اپنے درشکوں کو میں بتا دوں یونیفارم سیو کورٹ کا جب نام آسد الدین آویسی نے سنا تو سیدھے طور پر موڈی سرکار پر بڑھ گئے اویسی کیا کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک ریپورٹ ہر جنرل ایکشن سے پانچ چھے مہینے پہلے بھارتے جنتہ پارٹی اس ایشو کو اٹھاتی ہے یو سی سی کو اور مقصد یہ کی ہے کہ ایٹموسفیر کو ویشیٹ کرنا پولرائز کرنا الیکٹریٹ کو تاکہ آنے والے جو دوہزار چوبیس کو چناؤ ہے اس میں ان کو کوئی سیاسی فائدہ مل سکے اب آپ یہ سمجھئے کہ جون چودہ دوہزار تی بیس کو جو انہوں نے پوچھا یونیفارم سیو کورٹ کے بارے میں مگر وہی کنسلٹیشن پیپر کے بعد جسٹس چوہان صاحب کیا بولے کہ یونیفارم سیو کورٹ is neither necessary nor desire یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی اور اسد دودین ویسی کہہ رہے ہیں اس بل کی کوپی کو فار دیں گے سنسد میں یہ بل پاسٹ نہیں انہیں دیا جائے گا کیونکہ یونیفارم سیو کورٹ سرکار کیول اور کیول اپنے فائدے کے لئے لے کر آ رہی ہے اور میں چاہوں گا جنتہ اس مدے پر ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑے اور وہ یہ بتائے کیا یونیفارم سیو کورٹ دیش میں لاغو ہونا چاہیے اور یونیفارم سیو کورٹ اگر لاغو ہو گیا تو کیا جو بات کہی جا رہی ہے ویپکشی پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے کہ دیش ہندو راشتر بن جائے گا کیا وہ صحیح ہے آج کے لئے تہیے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے اجازت دیجے نمسکار